بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قرام گھر میں رزق کی تنگیہ ہونے لگے تو صبح اڑتے ہی تین سے دے شکرانی کی ادا کریں روٹی کھانے سے قبل بلی کے سامنے روٹی رکھیں صبح کو اڑتے ہی اللہ کو رازق کہہ کر آواز دیں رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی رات کو چاون کھانے سے چربی پڑتی ہے لے کوریا کا مسئلہ ہو تو زیادہ ٹھماٹر کھائیں کر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو پادم کا تیر چہرے پر لگاؤ کر بال کال کرنے ہیں تو انار کا رس بالوں میں نگا کر دھو ڈالو روزانہ صبح کے وقت ہی کھانے سے انسان پوڑا ہو جاتا ہے جھوڑیاں نہیں آتی ہیں روزانہ دوبہر کے وقت پیاس روٹی کے مدد سے کھانے سے مادہ صاف رہتا ہے چامن کو نمک نگا کر کھار لینے سے موشن جیسے بیمائے نہیں نگتی ہے بچوں کو اخروٹ کی مغز رانت کو سوتے وقت کھنائیں پیٹ کے کیوڑے مر جاتی ہیں کچھا شنجم نظر اور دماؤ کو تیز کننے میں مفید ہے ہر نماز کے بعد ایک تذبیر روزانہ پڑھیں ٹانگوں کے درد اور نیکوریا کا مصنا ختم کرنے کے لیے روزانہ تقریبا ہمیں دن تک صبح کو وقت ساتھ بادم کھانیے کرو آنکھوں میں چمک لانے کے لیے سوتے وقت ایک کھانی کا کشمش کھانیے کرو عورت کے زبان اس کے اچھی اور بری ہونے کا ثبوت دیتی ہے لیسن کھانی سے بطن میں درد نہیں ہوتا ہے اور لیسن خون کو پتنا کرتا ہے گھر میں اگر بنی بچے پیدا کرتے تو گھر کا مالک مالا مال ہو جائے گا پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق پڑتا ہے سفید غرخوش گھر میں دولت لاتا ہے اگوٹوں پر زیتن یا سرسکتے لگا دینے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگا راستے میں بیٹھ کر کھانا کھانے میں نہایت بری اور مکر وعدت ہے بانہر مروزنا تو ستین گلانس بانی پینے سے نظام نہازمہ درست ہو جاتا ہے تنتوں کی چمک کو مشہ برکرہ رکھنا ہے تو شام نیم مسواگ استعمال کریں سفید آٹا مادے کے مسائن پڑھاتا ہے کرانت کے مسائنے میں کرمی زیادہ ہو جائیں تو گھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں پانی میں سپاگول ڈال کر پینے سے آم پر پڑاں پر جردی نہیں آئے گا پانت کے پتوں کا رس آنکھوں کے اور پر لگانے سے نظر دیز ہو جاتی ہے دھنیے کا رس گنج پر لگا دینے سے پانا ہستا ہستانا شروع ہو جاتے ہیں مسکرانے سے دن کی ناری صاف ہو جاتی ہے پورے جانوار کا گوشت نکھاؤ طاقت کم ہوتی ہے ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائم کریں اور ویڈیو کو نائک کریں چکریہ ڈیوزار